اسلام علیکم کیسے آپ پہ امید کرتے ہیں بیکو ٹھیک تھا و خریت سے ہوں گے آج میں بناوں گی مزدار سے چکن ایک فرائیڈ رائس وہ بھی اپنے سٹائل میں جیسے میں بناتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے اپنے رائس کو چڑھا دیا ہے جس کے اندر میں نے اپنے نمک آپ اپنے حساب سے لیجئے گا نمک دال دیا اور اس میں ایک سپون میں نے بھر کے سرکہ دالا ہے جو وائٹ سرکہ ہوتا ہے وہ دالیے گا اسے ہی کہ چاول بلکل نہیں ٹوٹتا اور بہت زبرز بنتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ایک لے لیے ایک میں میں نے تھوڑا سا نمک دالا ہے تھوڑی سی کالی مرچے دالیے اپنے برتن گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اوائل دالیں گے اور اس میں ہم اپنے ایک کو سب سے پہلے فرائی کر کے نکالیں گے اچھا ہم اپنا ایک دال دیں گے ایک دالنے کے بعد اسے ہم اس طرح کر کے ہلائیں گے دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے اپنا ایک جو ہے اپنا فرائی کر لیا ہے اب اسے ہم برتن میں نکال لیں گے اچھا یہاں پہ میرے پاس ہری پیاز نہیں تھی تو میں نے نورمل ایک پیاز لیے ٹھیک ہے اسے میں ہلکی سی سوٹی سوٹی فرائی کروں گی ہلکی سی فرائی کریں گے ہم زیادہ نہیں اوائل میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا ہمارے چاول بھی بوائل ہو گئے اسے میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اچھا چاول کو بھی پورا بوائل کرنا ہے کسر ویسا نہیں چھوڑیے گا اسے بلکل لائٹ سا براؤن کریں گے ایک دو منٹ لگیں گے اچھا یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ملاؤں گی زیادہ نہیں ہاف ٹی سپون جتنا کیونکہ زیرہ بگر چاولوں کا مزہ نہیں آتا اچھا یہاں پہ دیکھیں ہماری پیاز جو بلکل لائٹ لائٹ سی براؤن ہونے لگی ہے یہ میں نے چاپ کیا ہوا ادرک لسن ہے میں پہ دیر دیر ٹی سپون میں نے چاپ کیا ہوا ہے یہ اچھا میں ہمیشہ فریش ہی ادرک لسن کا یوز کرتی ہوں ہمیشہ فریش ہی لیتی ہوں آپ صرف یہی کہوں گی کہ آپ بھی فریش کا یوز کریں تو بہت اچھا ہے اسے بہت زبرست کھانے بنتے ہیں بہت زبرست سے خوشبو آ جاتی ہے ایک دو منٹ کے لیے ہم اپنا ادرک لسن بھونیں گے اچھا ہمارا ادرک لسن بھی اچھی طرح فریش ہو گیا ہے یہ میرے پاس چکن ہے جو میں نے اسے دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے یہ بلکل چھوٹے چھوٹے پیس ہے آپ چاہے تو اس سے بھی زیادہ باریک کر سکتے ہیں تھوڑا پڑا کر سکتے ہیں ایک پیالہ بھر کے میں نے چکن لیے اب اسے ایک دو منٹ بھونیں گے ہم اچھا دیکھیں ہماری چکن کا جو کلر ہے وہ دیکھیں ہلکا سا چینج ہو گیا ہے یعنی وائٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنے مسالے ڈالیں گے اچھا یہ میرے پاس جو مسالے ہیں جو جو میں اس میں ڈالوں گی میں نے باتسل لیا ہے ایک تیسپون ایک تیسپون کٹی بھی میرس لیے ایک تیسپون کالی میرس لیے یہ ایک تیسپون میں نے پپری کا پوڑر لیا ہے تاکہ ہمارا تھوڑے چاہوڑوں میں کالی میرس لیے دیر تیسپون میں نے نمک لیا ہے نمک اپنے ہساپ سے لیجئے گا یہ ہاف تیسپون میں نے کاری پوڑر لیا ہے ہاف سے بھی کم میں نے حل دی لیا ہے یہ میرے پاس ہاف تیسپون زیرا پوڑر ہے ہاف تیسپون دھنیا پوڑر ہے اور ہاف تیسپون گرم مسالہ ہے یہ سارے مسالے ہیں جو میں اس وقت ڈال دوں گی آپ کے باس گھر میں جو بھی مسالیں آپ کچھ بھی دال کے بنا کے اور باقی بہت مزیگی چیزیں بن جاتی ہے اب اسے ایک دو منڈ میں بھونوں گی ایک دو منڈ میں چکن کے ساتھ ہی اپنے مسالے کو بھونوں گی اچھا دیکھیں ہاں چکن کیسے اچھے سی بھون گیا ہے اور بہت بہت فرص پروڑا رہی ہے اچھا میرے پاس ایک عدت ہری مرچے ہیں اور ایک عدت میں نے پپری کا لیا ہے یعنی شملہ مرچ دیائے میں پہر ریڈ والی تھی اس لیے میں ریڈ والی کا یوز کر رہی ہوں اس وقت میں اس میں شملہ مرچ دال دوں گی اور ایک میں نے ہری مرچے لیا یہاں پہ میرے پاس یہ مٹر لے لیے میں مکعی کے دانے اور مٹرے دونوں بھی میں دال دوں گی اچھی طرح تین سے کشار میں دھونیں گے اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں مسالے تھوڑے زیادہ ہو کالی مرسل تو آپ اپنے حساب سے زیادہ دال لیجئے گا میں نے کیونکہ تھوڑی کمی دال لیجئے ٹھیک ہے اچھا میں نے زیادہ ویجی ٹیول کا یوز نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں بن گو بھی وغیرہ بھی ملا سکتے ہیں میں نے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں دالا ہے میں نے صرف وہی دالے جو بچے بھی آرام سے کھا لیتے ہیں بڑے بھی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے بچوں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے یہ چیزیں تو آپ جب بناو تو اس میں بن گو بھی وغیرہ بھی ملا لیجئے گا نہیں تو جو ہے آپ کے پاس آپ وہ دال کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو منٹ سے بھونیں گے ملتی ہے ایک دو منٹ کے بعد اچھا یہ تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ہماری جو سبزیاں ہیں وہ اچھی طرح بھون گئی ہیں یعنی جو ویجیٹیبل ہم نے دالی تھی اس میں شملہ مرچ اچھا ہمیں اس ہوا اس میں یہ چار پانچ میسی ثابت ہری مرچیں ملاؤں گی یہ جو ایگ ہم نے فرائی کر کے نکالا تھا میں اس وقت اس میں یہ دال دوں گی اسے بھی اچھی طرح ہمیں دالیں گے اچھا اب اس وقت جو ہیں میرے پاس چلی سوس ہے چلی سویٹ سوس ہے وہ میں دالوں گی تین سے چار سپون یہ میرے پاس سویا سوس ہے یہ میں دالوں گی دیڑ ٹی سپون دیڑ سپون جتنا اچھا ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھا ہماری سبزیاں ہو گئی اب اس میں ہم اپنے رائز میں لائیں گے دیکھیں رائز بلکل بوائل ہوئے میں ہمارے اچھا چولا میں نے فل پر کر لیا اور اسے بلکل دیکھیں ہلکے 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 ہاتھوں سے ہم اس طرح مکس کریں گے رائز کو اچھا دیکھیں اچھا ہمارے بلکل اچھی طرح میں نے مکس کر لیا اچھا میں بلکل اس کی جو چولے کی جو آنچ بلکل سلو کر دوں گی ہلکا ہمیں اس میں اورنج کلر دالوں گی ہمارا چاولوں کا زبرس سا کلر آ جائے دو منٹ کے لئے میں اسے ڈھکا ڈھاک کے چھوڑ دوں گی پھر آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہماری زبرسی ایک چکن فرائیڈ رائز ہو گئے تیار کتنا زبرس کلر آیا جو میں نے اورنج کلر تھوڑا سا دالا تھا کئی کئی دیکھیں اس میں اورنج چاول ہیں وہ کتنا زبرس لکا گیا چلے میں آپ کو کھا کے بھی دکھاتی ہوں کتنا زبرس بنے بلکل کھلے کھلے ہممم بہت ہی زبرس بنے ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے آپ بھی میری ریسپی کو جلدی سے جا کے بنائیں میری چینل کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ